الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر اور عشاء کی نماز باجمعات ادا کرنا سواب کا بھی باعث ہے جبکہ اسے چھوڑ دینا یہ وعید میں داخل ہے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجمعات ادا کرے تو اسے آدھی رات اور فجر کی نماز وہ جو باجمعات ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا سواب ادا فرماتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو یہ فجر اور اشارت نہ پڑھے ایسا شخص منافق ہے یعنی وہ منافق کی نشانیاں پاتا ہے اب وہ غور کر لے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے وہ شخص جو نماز اشارت نہیں کرتا یا فجر نہیں پڑتا تو وہ غور کرے کہ کہیں اس میں منافق کی نشانیاں تو نہیں پائی جاتی کتابوں میں علماء نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں ایک نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے اس کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی پسند کھاتا ہے منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے اس طرح بہت ساری نشانیاں منافق کی بیان کی گئی ہیں اور منافق کی دو قسمیں ہیں ایک منافق عملی ہے اور ایک منافق اعتقادی ہے منافق عملی وہ یہی ہے کہ جو عمل میں سستی کرتا ہے کسی بھی طرح سے ہے تو وہ مسلمان مانتا ساری چیزوں کو ہوئے لیکن عمل میں وہ کھرا نہیں تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے جبکہ جو دوسرا منافق اعتقادی کہ جو اپنے ایمان میں منافقت کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے اور پیچھے جاتے تھے اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے ملاک کرتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں اشارت فرمایا اِنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ ایسے منافق جو اعتقادی منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے تو اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر منافقوں جیسی صفات پیدا نہ کرے اور وہ فجر و عشاء کا احتمام کے ساتھ ادائیگی کا ذہن بنائے اور پابندی سے یہ نماز ادا کرے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے دھروں کو آگ لگا دوں جبکہ نماز کتنا سواب کا کام ہے اس میں آمین کہنے پر بھی کیسی بشارتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا دولین یہ کہے تو آمین کہا کرو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے یعنی جب امام یہ دعا پڑھتا ہے صرف فاتحہ کا اختتام کرتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتاب میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امام کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیا اور یہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے گی کیونکہ فرشتے بھی آہستہ آواز سے کہتے ہیں تو مسلمان بھی آہستہ آواز سے کہیں گے اونجی آواز سے آمین کہنا یہ منع ہے ایسے ہی نماز کتنا فضیلت کا کام ہے کہ اس نماز کے پڑھنے پر جس طرح میں اور فضیلتیں سنی کہ نماز پڑھنے کا الگ ثواب نماز میں آمین کہنے کا الگ ثواب پھر پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا ایک الگ ثواب ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں یا اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا پہلی صف والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دوسری صف والوں کے لئے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استغفار یعنی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے اب غور کریں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرآن دازگی کریں قرآن ڈالیں اور ایک لوایت میں یہ ہے کہ وہ تلواریں کھینچ لیں ایک دوسرے کے اوپر مارنے مرنے کو تیار ہو جائیں کہ نہیں پہلی صف میں میں نماز پڑھوں گا دوسرا کہہ گا نہیں پہلی صف میں میں نماز پڑھوں گا اور ادھر حال یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات پہلی صف میں لوگ جگہ ہوتے ہوئے بھی آگے نہیں آتے تو اس اعتبار سے بھی ہمیں صف پہلی صف اور پھر صف میں صیدی جانب کی بھی علیہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صیدی جانب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدی جانب والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صف کو پورا کرنا کیونکہ صف کے اتمام میں چند چیزیں شامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ صف صیدی کرنا پہلے نمبر پر صف بالکل صیدی کرنا دوسرے نمبر پر صف کی خلا کو پور کرنا تیسرا کہ صف میں کندے سے کندھا جوڑ کر یعنی تچ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اور پھر صف کے اندر کوئی کجی نہ ہونے دانا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے یہ ساری چیزیں صف کے اتمام سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتابوں میں آتا ہے صف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور قوم کے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرمایا کرتے جدہ جدہ نہ رہو کہیں تمہارے دل جدہ نہ ہو جائے آپ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور جو صف کی کشادگی کو پور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی قدم صف کے خلا کو پور کرنے کے لئے اٹھائے جانے والے قدم سے زیادہ پسندیدہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا اور جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا تو صف کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرنا چاہیے اور دیکھئے نماز کی کیسی فضیلت ہے کہ عام مسجدوں میں نماز کا اپنا ثواب ہے پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص مسجد حرام یعنی مکہ میں قابے میں نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابے میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز پڑھنے کے سواب کے برابر ہے ایک نماز جو وہاں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کا سواب ادا فرماتا ہے یہی نماز اگر مسجد نموی میں ادا کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری مسجد میں یعنی مسجد نموی میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ادا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قبعہ میں اچھے سے دو رکعتیں پڑھے اللہ رب العالمین اسے ایک عمرہ کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے تو یہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم بھی مکہ مدینہ جائیں وہاں کی مساجد و نمازیں عطا کریں لیکن اللہ نے یہ جو ہمارے لئے یہ مسجدیں ہمارے گھروں کے قریب عطا فرمائی ہیں کیونکہ یاد رکھئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسجد کا گھر کے قریب ہونا جہاں ہم چل کر پیدل جا کر وہاں نماز عدا کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے بھی مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے پاس گھروں کے قریب مسجدیں نہیں ہیں وہ ترستے ہیں کہ ان کے حاضری مسجد میں ہو کیوں مسجد ایسی جگہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہیں اور یہ قلعہ ہیں شیطان سے حفاظت کا اور قیامت کے دن یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کے سحن میں داخل فرما کر ساری مسجدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اس لیے مسجد میں آنا مسجد میں آ کر نماز کرنے کا اپنا سواب مسجد میں آ کر پہلی صفح میں نماز کرنے کا سیدھی جانب نماز کرنے کا پھر آمین کہنے کا رکو سجدہ تصویحات ان کے اپنی اپنی جگہ سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائے ہیں تو اس لیے یہ موقع ہے پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر کہ اگر ہم یہ نماز مسجد میں آدھا کریں اور پھر ماہ رمضان میں آدھا کریں تو ایک نیکی کا سواب اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے سات گناہ بعض روایات کے مطابق سبتر گناہ اور بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سات سو گناہ زیادہ سواب عطا فرماتا ہے تو یہ برکتیں ہیں برکتیں پائیے انشاءاللہ اس کا عجر جب آخرت میں دیکھیں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اللہ کا قریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملکہ جذبہ عطایا الہی گناہ ہوں سے مجھے کو گناہ ہوں سے مجھے کو بتایا الہی ہوں سے مجھے کو ہوں سے مجھے کو ہوں سے مجھے کو ہوں سے مجھے ہوں سے مجھے موسیقی